موسیقی ترائیلم گیر کے نواہی گاؤں کھمبی میرہ میں عباد شیف رات کا یہ غریب کمبا جس میں دو ماسوم بچے تھیلسیمیا کا شکار ہیں یہ دونوں بھائی سناولہ اور واحد علی جن کی عمریں چودہ اور چھ سال کی ہیں ایک طرف بھوک تو دوسری طرف مہنگی بیماری سے لڑ رہے ہیں میرے دو بیٹے ہیں دونوں کو تھلسیمیاں ان کا علاج ہم نہیں کروا سکتے چالیس لاکھ لگتا ہے تو بڑی میرے لیے تو یہ بچے ہیں اگر بچوں کا علاج نہ ہوا تمہیں تو کسی کام کی بھی نہیں ان انہیں پھولوں کی زندگی وائٹ اور ریڈ سیلز پر اٹکی ہوئی ہے دونوں بھائیوں کو مہینے میں چار چار بوتلیں وائٹ سیلز اور دو دو ریڈ سیلز کی لگتی ہیں جن پر مہانہ 26,600 روپے خرچاتا ہے جبکہ گھر کے حالات ایسے ہیں کہ دو ماہ سے بجلی کا بل ادا نہیں ہو سکا گھر کا راشن ہاتھ سے بنائی جانے والی رسیوں سے جڑا ہوا ہے اور بچوں کی دوائی کا حرچ رشتے داروں کی امداد پر ان دونوں بھائیوں کو پتا چل چکا ہے کہ اب یہ مر جائیں گے لیکن پھر بھی یہ زندگی کی آس لگائے ہوئے ہیں دھاٹر گاتے ہیں اب پیسے نہ ہوئے تو تم مار جوئے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں میرا علاج کر رہا ہے ماں اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر جی بھی رہی ہے اور مر بھی رہی ہے اس بیچاری کے حکومت سے اپیل ہے کہ اس کے بچوں کا علاج کروایا جائے جس پر چالیس لاکھ روپے خرچاتا ہے ماں باپ کے لئے تو بچے ہوتے ہیں سراہریہ سارا میرا جائیں یا میری گورمنٹ کے آگے پیل ہیں کہ میری بچے کا علاج کروائے ہیں سرائلمگیر کے یہ دونوں معصوم بھائی گربت کی ٹوٹی ہوئی دہلیس پر بیٹھے اس امید کو جلائے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی مسیحہ آئے اور ان کا علاج کروا کر ان کو ایک نئی زندگی دے کیمرو میں انشانی کے ساتھ ارشت سینہ سرائلمگیر اب تک